بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دلوہ میں آپ کا عزق اوستاد مصر بار سعیدی ہوں آج ہم گرہمر پڑھیں گے گرہمر میں آپ پڑھیں گے فیر ماضی کی اقسام فیر ماضی کی اقسام فیر ماضی کی اتنی اقسام ہیں فیر ماضی کی چھ اقسام ہیں فیر ماضی مطلق ماضی تریر ماضی شقیہ ماضی بہیر ماضی تمنلائی اور ماضی استمراری عزیز دلوہ یہ سواس ہمیشہ ایم سی پروز کی صورت میں آتا ہے کہ ان کے اندر جو مثالیں ہوتی ہیں وہ مثال دی جاتی ہیں اور ایم سی پروز کے اندر جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ یہ فیر ماضی کی کونسی اقسام میں سے ہے یعنی یہ بائید کی مثال ہے یا استمراری کی ہے یا شقیہ کی ہے یا قریب کی ہے یا استمراری کی ہے یا ماضی مطلق کی ہے تو صرف اس آفشن دیا ہوتا ہے اس کو پڑھ جائے ٹیک کرنا ہوتا ہے یہ آفشن اس وقت معلوم ہو سکتا ہے جب ہمیں اس کی اقسام کی اقسام دی آتی ہوں اور اس کی تعریفات بھی آتی ہوں اس کی مثالیں بھی یاد ہیں آج ہم پڑھتے ہیں فیر ماضی مطلق وہ فیر ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گدر ہوئے زمانے میں پہلے جو پہلے گدر چکا ہے اس زمانے میں معلوم ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گدرہ ہوا زمانہ نزدید کا ہے یا دور کا ہے یعنی قریب میں یہ کام ہوا تھا یا دور میں ہوا تھا یہ معلوم نہ ہو مسئلہ تو وہ آیا تم گئے اس طرح دوسری قسم ہے ماضی قریب وہ فیل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا نزدید کے زمانے میں پہلے جائے یعنی کیا تھا ماضی مطلق تھا یہ مطلق بتا رہے جائے کہ یہ کام ماضی میں ہوا ہے یہ نہیں پتا کہ کون سے زمانے میں ہوئے قریب کے زمانے میں ہوئے یا دور کے زمانے میں ہوئے اب جو ماضی قریب ہے وہ یہ ہے کہ وہ فیل ہے جو کسی کام کا کرنا قریب کے زمانے میں ہو یعنی اس کو اتنا عرصہ نہ ہوتا رہا ہو قریب کے زمانے میں ہو معلوم ہو جیسے ندیم آیا اور فراہ پہی ہے عزیز طلبہ ماضی قریب بنانے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے لگا دینا ہے اور ماضی قریب بن جاتی ہے یعنی جیسے ندیم آیا یہ تو ماضی مطلق تھا اب ہم نے اس کے آگے لگایا ہے ندیم آیا ہے جب ہے لگایا تو یہ ماضی مطلق سے ماضی قریب بن گئی ہے اس کے بعد ہے ماضی بھئی ہے یعنی کسی کام کا کرنا پہلا تھا ماضی مطلق یہ مطلق بتا دیا کہ کسی کام کا کرنا بدر زمانے میں ہو زمانہ مالوں میں یہ قریب کا یہ دور کا جب ہم نے ماضی قریب پڑی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو کام ہوا ہے یہ قریب کے زمانے میں ہوئے اب ہے ماضی بھئی یعنی جو کام ہم نے کیا ہے وہ بھئیت کے زمانے میں پھیلے ہو چکا ہے یہ اس ماضی بھئی وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا دیر کے گدرے و زمانے میں معلوم ہو جیسے مقیم نیک خط لکھا تھا یعنی اس کے بنانے قطر کا کیا ہے آخر میں تھا لگانے سے یہ ماضی بھئیت بن جاتا ہے اور ماضی شکیہ وہ فیل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گدرے و زمانے میں شک میں معلوم ہو کہ شاید پتہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یعنی کام کے کرنے میں شک ہے تو اس کو ماضی شکیہ کہتے ہیں جیسے اس نے خط لکھا ہوگا اب یہ نہیں پتہ کہ شاید لکھا ہے یا نہیں لکھا تو یہ شک میں جائے اس کے لئے کیا ہوگا اس کے ماضی مطلق کے آخر میں ہوتا لگاتی ہیں تو یہ ماضی مطلق سے کیا بن جاتا ہے ماضی شکیہ بن جاتا ہے آگے ہے ماضی تمنائی وہ فیلہ جسے بھرز و زمانے میں کسی کام کے آرگو تمنہ یا شرط معلوم ہو جیسے کاش وہ محنت کرتا اگر وہ آتا یعنی مستر جو ہے مستر کے آخر میں نون الف لاکو ہٹا کر تالف تا لگا دیتے ہیں اور اس کے شروع میں کاش بھی لگا دیتے ہیں کاش یا اگر یعنی ماضی تمنائی میں جو ہے اس کی پہچانی ہوگی کہ جس فکر کے آخر میں کاش شروع میں ہے یا اگر شروع میں ہے تو وہ ماضی تمنائی کا فکرہ ہوگا ماضی استمرائی وہ فیلہ جسے کسی کام کا کرنا یا ہونا گدروے زمانے میں لگاتار وہ سلسل پیج ہے یعنی کسی کام کا مکمل ہونا کمپلیٹ نہ ہونا پیج ہے بلکہ وہ کام شروع ہے اب یہ نہیں پتا کب ختم ہوگا کس وقت ختم ہوگا شروع کب ہوگا ہے اور کب یہ جا کے ختم ہونا ہے یعنی جو کام مسلسل پیج ہے اس کام کو کیا کہتے ہیں ماضی استمرائی جیسے وہ لکھتا تھا ماضی استمرائی کا جو بنانے کا ترکہ ہے مستر کے آخر میں نون الفنا کو ہٹا کر ہم تھیر استخواہ لگا دیتے ہیں یا رہا تھا یا رہا رہا تھا لگا دیتے سے ماضی استمرائی بن جاتی ہے اس کے بعد عزیز طلبہ یہ تھا ماضی کی اقسام ماضی کی چھے اقسام ہیں اور ہم نے پڑھ لی اور اس کی مثالیں بھی پڑھ لیئے عزیز طلبہ جابی پیپر کے اندر سوال آتا ہے اس کی مثال دی ہوتی ہے اور پوچھ رہی ہوتا ہے کہ یہ کس کی مثال ہے تو آپ کو جب اس کی تعریف اور اس کی مثالیں یاد ہوگی تابعی جا کر آپ کو وہ سوالہ وہ ایک سے کسی حضاب حل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو حل نہیں کر سکتی عزیز طلبہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوری طرح سمجھ میں آگے ہوگا اگر کوئی بات اس لیکچر میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ مجھے برسہ بھی کر سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیون ناصلوں و السلام